دیکھئے اورنگباد میں عام خاص میدان کے امپس میں تقریباً پچھلے چالیس سالوں سے ایک ہسپٹل چلائے جاتا ہے جہاں پر دس روپے کی فیس میں میڈیسنز کے ساتھ ساتھ آپریشنز کی بھی فیسلیٹی ہے اور یہ ایک پرانا ہسپٹل ہے اور اس سے تقریباً پورا پرانا اورنگباد اس سے کور گیا جاتا ہے جتنے غریب اور ضرورتمند لوگ ہوتے ہیں تو اپنے آنکھوں کا علاج یہاں پر صرف دس روپے میں کرواتے ہیں ہمارے خواہد جناب امتیاج جلیل صاحب نے جب ان کو پتا چلا کہ یہ آئی ہسپٹل کو عام خاص میدان سے شفٹ کر کے چھکل ٹھانا لے جائے جا رہا تو امتیاج جلیل صاحب نے اس کی مخالفت کی بعضابتہ لیٹر لکھ کر اپنا ویروڈ جتایا اور ایم آئی ایم کی اورنگباد ٹیم کو آدیش دیا کہ وہ کنسن آفیسر سے جا کے اس اسرے میں ملاقات کرے اور اپنا ویروڈ جتایا تو ہم گئے تھے ہمارا سیدھا کہنا یہی ہے کہ ایک آسپٹال ہے جہاں پر تقریباً روزانہ چار سو سے پانچ سو لوگ یہاں پر آتے ہیں اور لوگ غریب لوگ آتے ہیں دور دراز سے آتے ہیں کئی سارے لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کی فیسلیٹی نہیں ہوتی پیدل چل کر لوگ آتے ہیں اب اگر آئی سی صورتحال میں یہ چار سو پانچ سو لوگوں کو پیشنٹس کو چکل ٹھانا جانا مطلب ایک پیشنٹ کو کم سے کم تین سو روپے کا خرص صرف جانے آنے پر خرج کرنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈمیسٹیشن کا ڈسٹک کلیکٹر صاحب کا بناسی فیصلہ نہیں ہے ہماری ایم آئی ایم کی پوری ٹیم نے جا کے سیویل سرجن سے ملاقات کی میڈیکل آسپٹال کے دین سے ملاقات کی کریکٹر صاحب سے ملاقات کی اور ہم نے اپنا ویروہ ہمارا مقصد یہ ہے اس کے پیچھے کہ جو اول اورنگ آباد کے پیشنٹس ہیں ان کے لئے یہ فیسلیٹی یہاں پر جیسے پہلے تھی ویسے ہی رہے اس کے علاوہ اگر آپ کو نیا ایک ہسپٹال لائی ہسپٹال دالنا ہے تو آپ وہاں پر ڈال سکتے ہیں لیکن ایک پرانے ہسپٹال کو بند کر کے تقریباً آٹھ دس کلومیٹر کی دوری پر دوسرا ہسپٹال شروع کرنا یہ مناسب نہیں لگتا ہے اس سے پرانے اورنگ آباد کے جو ارواسی ہے جو یہاں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بڑی پریشانیاں ہوگی اس کے لئے ہم نے بھی روچتا ہے اس میں یہ آ رہا ہے کہ دو ڈھائی مہینے سے وہاں پر پیشنٹ کا صحیح درجت چیکب بھی نہیں کیا جا رہا ہے بہت سارے پیشنٹ ویٹنگ میں ہیں بہت سارے آپ کوئیٹ کرنے کے پیشنٹ کو ڈیٹ نہیں دی جا رہی ہے اس بارے میں بھی آپ کچھ کریں گے تین چار مہینے پہلے ایسا تھا کہ منسٹری آف ہیلتھ کمیٹی سے ایک آفیسر ممبئی سے آئے تھے اور کلیکٹر آستیق کمار پانڈے صاحب کے ساتھ انہوں نے اس کا انسپیکشن کیا تھا اس آئی ہسپٹال کو رینوویٹ کرنے کے آرڈر جاری کیے گئے تھے اور تقریباً پانڈے صاحب نے چالیس لاکھ رویٹ کا فنڈ بھی فورا منظور کرتے تھے اس کو رینویشن کا کام شروع کیا گیا تھے لیکن صرف کینسر آسپٹل کو جگہ نہیں پر رہی ہے پیڈ اسکین یہاں پر لانا ہے اس وجہ سے آپ ایک چالیس سال پرانے اسپتال کو شہر سے دور منتقل کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کو پیڈ اسکین لگانا ہے تو اس کیمپس میں اور بھی کئی جگہ خالی پڑی ہے اگر ایڈمیسیشن چاہے تو وہاں نئی بیلڈنگ کھڑے کر سکتا ہے اگر نئی چاہتا ہے تو جو ایگزسٹنگ بیلڈنگ ہے اس کے اوپر ایک فلور بڑھا کر جو ہے تو پیڈ اسکین کی فیسلیٹی وہاں دی جا سکتی ہے لیکن پیڈ اسکین کے نام پہ ایک چلتا پھر آسپٹال کو بند کرنا یہ شہریوں کے ساتھ نائنصافی ہوں گی اس کے لئے ہم نے اس کا بیروڈ جتایا آپ کا اگلا خطر اس کے کیا رہے گا سر اگر نہیں ہوتا یہ آٹوکیل نہیں ڈیموکرائٹک طریقے سے سب سے پہلے تو ہم نے کنسن آفیسر سے ملاقات کی ہم نے اس کی ضرورت کو بتایا کہ کتنی ضرورت ہے اولڈ آرنگ آباد میں اس آئی ہسپٹل کی لیکن اگر اس کے باوجود بھی نہیں مانتے ہیں تو جیسے پارٹی کے ہمارے خاضر جناب امتیاز جلیل صاحب کا آدیش رہ گا ویسے وہ تاریخہ اپنائیں گے ضرورت پڑھنے پہ ہم جو ہے تو سڑکوں پر بھی اتریں گے ہم اپنا ویروڈ جتائیں گے ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ پرانے آرنگ آباد کی جنتہ کو جو ایک فیسلیٹی مل رہی ہے وہ فیسلیٹی بند نہ ہو